بجا چیتک اس نام سے کون واقف نہیں ہے جو لوگ اسی اور نبے کے دشک سے جڑے ہوئے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں وہ شاید اس نام کو بہتر سما سکتے ہیں جی ہیں وہی بجا چیتر سکوٹر جسے بڑی شان سے لے کر آپ کبھی سڑک پر نکلتے تھے اگر آپ نے کبھی یہ سکوٹر چلایا نہیں تو ایک بات دیکھئے گا ضرور یا دیکھا ضرور ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج بھی آپ کے پریوار کے پاس ہو بہرحال آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس دشک میں جب بجا چیتر سکوٹر مدہم ورک کے لوگوں کی شان کی سواری ہوا گلتا تھا آئیے جانتے ہیں کیسے ازادی کے بعد بجا چیتر بھارتی پریواروں کے دلوں میں بس گیا ہمارا کل ہمارا آج بلند بھارت کی بلند تصویر ہمارا بجا آج دیکھا جائے تو یہ سکوٹر کمپری کے وگیابن کی ٹیک لائن بھر ہے لیکن اسی کے دشک میں یہ وگیابن بھارت کے اس سمی کی واسطویق تصویر پیش کرتا ہے اس سمیہ آزادی کے بعد پہلی بار بھارت کی آتھک ستھیدی میں صدھار ہوا تھا ایسا اس لیے اس سمیہ مدہم ورک کے لوگ بھی دو بھئیہ وہاں کھریدنے لگے تھے اور بڑی شان سے بجا چیتر کو لے کر سڑکوں پر نکلتے تھے جس کے گھر نے بجا چیتر آتا تھا اس سکوٹر کو دیکھنے والی بھیڑ بھی آتی تھی خیر آج کے بدلتے بھارت کی تصویر میں بھرے ہی سڑکوں پر ہواوں سے باتیں کرتی کار اور فراتا بھرتی موٹر سیکلیز زیادہ نظر آتی ہیں لیکن ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب بجا چیتر کو سماعج میں بڑا عہدہ ملا ہوا تھا بجا چیتر آتا کمپنی کو 1969 میں ہی دو پہیاں اور تین پہیاں بنانے کا لائسینس مل گیا تھا اس نے 1961 میں دو پہیاں وہاں بنانے شروع بھی کر دیا لیکن کمپنی کو اس نے پہچاند تعمیلی جب مہارانہ پرتاب کے گھوڑے چیتر کے نام پار اسے نے 1972 میں سکوٹر لانچ کیا بجا چیتر مکھے روپ سے اٹیلین ویسپا سپرنٹ پر دھاری تھا چیتر دشکوں سے لاکھوں بھارتی پریواروں کے لیے پریوان کا ایک سستا مادھیم بنا رہا 1980 کے آس پاس ویسپا لائسینس ڈیزائن کو ایک نئے ان ہاؤس ڈیزائن کے ساتھ بدل دیا گیا اپنے حدے کے دوران اس کے مکھیر پرتی دواندی LML کمپنی کا اینوی سکوٹر تھا جو ویسپا پی ایکس 150 لائسینس ڈیزائن پر کوپی تھا بجا چیتر کا انجین 115 cc سیگمنٹ 2 سٹرک کا تھا جسے بعد نے 4 سٹرک سیگمنٹ تک بڑھایا گیا ایوریس سپیڈ 50-60 کلومیٹر پرتی گھنٹا اور ادھکتر سپیڈ 90 کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی اس میں بھارت کی سڑکیں آج کی طرح نہیں تھی یا تکی شہروں میں بھی کئی سڑکیں اوپڑ خوابڑ ہوا کرتی تھی ایسے میں سڑکوں پر بھی آسانی سے وہاں نہیں چل سکتا تھا تو وہاں بجا چیتر سکوٹر ہی تھا کہنے کو تو وہاں دو بھائیاں وہاں تھا لیکن کسی کار سے کم بلکل بھی نہیں تھا اس پر آسانی سے چھوٹا سا پریوار بیٹھ سکتا تھا اور ایسا ہوا بھی یہ بھارت کی پریواروں کی پہلی پسند بنا سولوش حتاودی میں حلدی گھاٹے کے لڑائی میں مہرانہ پرتاو دوارہ سوار گھوڑے کے نام پر چیتر کا نام رکھا گیا تھا بجاج کہتے ہیں یہ ہے بھی موڈر کے مہتوک کے لیے آشک روپ سے جمع دار تھا چیتر کی لوگ پریتہ کا انداز اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے وگیاپن کا ایک کیچ نائن ہمارا بجاج ہندی فار آور بجاج لوگوں کی زمان پر چڑ گیا تھا چیتر کی لوگ پریتہ اتنی ادھیک تھی کہ جاہر طور پر بازار میں اس کی شوروم قیمت لگ بگ دھگنی تھی دیش میں لائسینس راج انیس سو کیاون سے انیس سو کارمی تھا جس نے زیر ماتاؤں کو اپنی اچھا سے چیتر کا اعتبادہ بڑھانی کے انمتی نہیں دی اور یہی وجہ تھی کہ چیتر کے لیے پرتکشہ آفدی جو ویڈنگ پیریڈ تھا دس سال تک کے لیے بڑھ گیا تھا جو سنبھافتہ ایک وشوری کارڈ ہی ہے سامنے بدلتا کہ اور بجاج چیتر کی نمان بڑھتے گئے حالات یہ ہوگے کہ لوگ بکنگ کے بعد بھی ڈیلیوری کے لیے سبتہ مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں تک انتظار کرنے کے لیے تیار تھے یہاں تک کہ زبھاس چندر بوس کے ناتی امید مطرہ جنہوں نے بجاج چیتر کی بکنگ لانچنگ کے سامنے کروائی تھی اس کی ڈیلیوری 1980 میں جا کر ہوئی وحان کو پچھات رہا تھا بلکہ چار بھایا وحانوں کی بکری بھی اس کے سامنے فکری پڑھنے لگ گئی تھی بجاج آٹو نے ایک سال میں ریکارڈ ایک لاکھ سے ادھیک بجاج چیتر سکوٹر بیچے اتنا ہی نہیں دس ورش بعد یا سنکھیا پانچ لاکھ تک پہنچ گئی بجاج چیتر نے بھارے بازار میں دھوم تو تب مچائی جب 1990 کے دشک میں دیش نے ادھاری کرن کو اپنایا اس کے بعد بجاج آٹو پرتیمہ ایک لگ سکوٹر بیچ رہا تھا سالوں تک فیلا چیتا کا انتظار بجاج کہتے ہیں چیتا کی سفلتہ کیلئے گنووتہ لاغت اور اپلپتہ بزار پہنچ کر پرمکھ وجہ تھی بجاج کے پور مکھیا پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس میں دیش میں لگ بک چھے سو ڈیلر تھے اور بجاج آٹو بھارت کی پرمکھ دو پہیاں دنماتا کمپری تھی وہے آگے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کیول ایک اور چیز جس کے ڈیلیوری کی افدی آٹھ کے دس سال کی تھی وہے تھے کچھ سمیں کے لیے پریمیئر پدمنی کار کی جسے فیٹ پیڈمینی بھی کہتے تھے انیس سو نبے میں چیتک شیلف سے اپلپت ہونا شروع ہوا اس وقت ایک اکبار کے وگیاپر میں گوشنہ کی گئی کہ بجاج آٹو دنیا کے سب سے بڑے سکوٹر نرماتا کے روپے اُبرا اور چیتک کے لیے بورڈ میں نو ویٹنگ کا ذکر بھی کیا ایک طبقہ جو ہمیشہ لیکجری کاروں میں ہی گھوما کرتا تھا کہ اترہ مدیم ورگی پریوار ہمیشہ اپنے ہی جیون ستار اور بہتر کرنے کے لیے ہر سنبا پریاز کرتا رہا بھارت میں آلتھک سرطہ آنے سے مدیم ورگ کے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور ان لوگوں کا منپسند ساتھی بنا بجاج چیتک سکوٹر اس میں دو بھائیہ وہاں خریدنا پریوار کا آرثی ستر بھی دکھاتا تھا اچھی تمولیوں میں خرید اور لاغت میں رکھ رکھا والا بجاج چیتک سکوٹر بھارتی پریوار کی شان کی سواری تھی جن کی شادی میں دہیج کے روپے بجاج چیتک ملتا تھا وہ شادی بہت بڑی شادی مانی جاتی تھی نیسان انڈیا کے پور پربندے ندیشک اور بجاج اوٹو کے پورکارے کاری ارنو منوترہ کہتے ہیں اس نے بجاج اوٹو کی چھوی میں اضافہ کیا اور بڑی سنکھیاں میں گراکو کو چیتک رندگا موقع دیا چیتک کو لے کر لوگوں کے رجانبہ پرکاش ڈالتا ہوئے منوتر نے ندھیانہ کی ڈیڈرشپ کو یاد کرتا ہوئے کہا کہ ہم نے گراکو کو ایک دن میں پانسو چیتک ڈلیور کیے ہیں بھلے ہی چیتک دیش بھر میں لوگ پریہ تھا لیکن ڈلی پنجاب اور آندر پدے سکوٹر کے لیے یا شیرز تین بزار تھے بجاج اوٹو کی سکوٹر بکری میں چیتک کا یوگدان قریب آتا رہا ہوگا جو لگ بگ ستر ہزاری کائیوں کی ماسک سنکھیا تک پہنچ گیا تھا اس کے انیا سکوٹر برینڈ تب سپر اور پریہ تھے ہرانکہ یہ دونوں مہاراشتر سکوٹر کمپنی سے تھے جو اس وقت بجاج اوٹو کے سیر سوامیتوں میں تھا بجاج اوٹو کے چیئر میں راہل بجاج نے اوٹو کا پروفیشنل کو بتایا دس سر کی ڈلیوری افدی کی مزاگ نہیں ہوتا بجاج کے چیئرمن بجاج اوٹو میں 1965 سے 2005 تک شیرش پت پر بنے رہے ان کے گواہی میں ہی کمپنی نے 1972 میں چیتک سکوٹر پیش کیا تھا چیتکو کو ویسپا کے سپرنٹ موڈل سے لیا گیا تھا جس کے ساتھ بجاج اوٹو کا ایک تقنیقی صحیح یوگ تھا تیتی سال بعد چیتکو کو چرنبہ طریقے سے سماپ کر دیا گیا اس کے بعد بجاج اوٹو کی یادرہ کیول موٹر سیکل بنانے کے روپ میں شروع ہوئی بجاج شاید سکوٹر نرمان کو تب بھی زالی رکھنا چاہتا تھا جب تک یہ سکوٹر کے لیے بھی خریداری بزار میں ہو حالانکہ بجاج اوٹو دوارہ موٹر سیکل نرمان کا جو سمیں چنا گیا وہ بلکل صحیح تھا سمیں بدل رہا تھا بھارت آدھونکتہ کی اور پرویش کر چکا تھا بدلتے سمیں میں لوگوں کی مانگ بھی بڑھتی گئی اب لوگ ہلکی اور سرپٹ دوڑنے والی بائیک کی ڈیمانڈ بننے لگی تھی پھر بھارتہ یادہ یاد کے ساتھ میں بجاج چیتہ کا لگبک چالیس ورشوں تک کا ایک چھترہ دب دبا تھا جس سے آج تک کوئی پچھاڑ نہیں سکا تھا اگر کسی نے پچھاڑا تو وہاں کیول گراک تھے جو ہلکے اور فرادے دار بھاگنے والی گاڑیوں کی طرح مڑ گئے اور اس طرح سے دوہزار پانچ میں اس کا اوتپاندر بند کر دیا گیا حالانکہ دو یا سترہ کے بعد بجاج چیتہ سکوٹر کا پریورتی دروہ بجاج چیتہ سکوٹر کے روپ میں لانچ کیا گیا جو پہلے سے ہلکہ اور ادھی کا آرام دائق تھا چودہ سال بعد یاری دوہزار انیس میں بجاج آٹو لیمیٹڈ کے ادھیاک شراحل بجاج نے چیتہ کی واپسی کا اعلان کر دیا اس بار کمپنی نے اس کا الیکٹرک ورجن الیکٹرک تار جو دکھایا ساتھ ہی اسے سٹائلیش اور نئے جنریشن کی ضرورت کے حساب سے بنایا اب چیتہ نئے اوتار میں ایک بار پھر بھارتی بزار میں آ چکا ہے